سیکرل سپائن سٹرکچر آف دا سیکرل ریجن ٹوٹل فائیو وارٹی بریز فیوز ہونے کے بعد ایک ٹرینگولر جہاں پھر ویج شیپ سٹرکچر کریٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم بولتے ہیں سیکرم جو سیکرم کا اپر اینڈ ہوتا ہے اس کو ہم بیس بولتے ہیں اور جو لور اینڈ ہوتا ہے اس کو ہم اپکس بولتے ہیں اب جو بیس ہے ٹرینگول شیپ میں وہ بنتا ہے باہرہ فارسٹر سیکرل ورٹی برا اور اس میں دو آرٹیکولر فیسٹس ہوتے ہیں جو کی پسٹیریرلی فیس کی ہوتے ہیں اور وہ آرٹیکولر فیسٹ آرٹیکولیٹ کرتے ہیں with the inferior فیسٹ of the 5th number ورٹی برا اور جو اپکس ہوتا ہے وہ بھی ٹرینگول شیپ میں ہوتا ہے اور وہ بنتا ہے باہرہ 5th سیکرل ورٹی برا اور وہ آرٹیکولیٹ کرتا ہے next is the sacroiliac articulations دو sacroiliac joints جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتا ہے ہماری باڈی میں ایک لیٹ سائیڈ پہ ایک رائٹ سائیڈ پہ اور یہ کس کے بیچ میں فارم ہوتے ہیں یہ فارم ہوتے ہیں سیکرم کا جو سرفے سے رائٹ سائیڈ کا اور لیٹ سائیڈ کا اور اس میں مینلی جو سیکرم ورٹی برا ہے اس کا فارس سیکنڈ اور تھرڈ سیکرل سیکمنٹ جو ہے وہ پارٹی سپیٹ کرتا ہے اور ان کے ساتھ میں رائٹ سائیڈ میں اور لیٹ سائیڈ میں الیٹ بون آکے جب آرٹیکولیٹ بنتی ہے تو یہ جوائنٹ بنتا ہے سیکرل الیٹ جوائنٹ آرٹیکولیٹنگ سرفیسیز آن دا سیکرم سیکرم بون کا جو آرٹیکولر سرفیس ہوتا ہے جو سیکرل الیٹ جوائنٹ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے وہ آرٹیکولر شیپ کا ہوتا ہے جہاں پھر سی شیپ کا ہوتا ہے اور یہ پریزنٹ ہوتا ہے جو ہمارا سیکٹرل وارٹیبرا کا پورامن ہے اس کی لیٹرل سرفیس کے اوپر اور یہ ہمارا آرٹیکولر سرفیس جو ہے یہ کور ہوتا ہے with the help of ہائلین کارٹلیج اور سیم کارٹلیج جو ہے وہ الیئک بون کے اوپر بھی پریزنٹ ہوتا ہے لیکن جو ہائلین کارٹلیج ہمارے سیکٹرل بون کے اوپر پریزنٹ ہوتا ہے اس کی تھکنس زیادہ ہوتی ہے than the الیئک کارٹلیج next is the articulating surface is on the ilia ilium bone کا articulating surface جو ہے وہ بھی c shape میں ہی ہوتا ہے اور جو ہماری life کا first decade ہے جب بچہ 10 years کے بیچ میں ہوتا ہے اس time پہ iliac joint کا جو surface ہوتا ہے وہ smooth ہوتا ہے اور flat ہوتا ہے اور ساتھ میں ہی اس surface کو fibro cartilage نے cover کیا ہوتا ہے اور اس کا جو cartilage ہوتا ہے وہ thinner ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے than the sacral cartilage اور iliac bone کے cartilage کو ہم fibro cartilage بولتے ہیں لیکن جیسے ہمارے ہائلین cartilage میں type 2 collagen present ہوتا ہے same type 2 collagen جو ہے وہ iliac cartilage میں بھی ہمیں present ملتا ہے next is the ligaments اب جو ہمارا sacroiliac joint ہے اس کے ساتھ میں 2 types کے ligaments present ہوتے ہیں first جو ہے that is the directly associated ligaments second one indirectly associated ligaments اب جو ہمارا directly associated ligaments ہیں اس میں آتے ہیں first one جو ہے anterior sacroiliac ligaments second one introsius sacroiliac ligaments third one posterior sacroiliac ligaments اور جو ہمارا posterior sacroiliac ligaments ہوتا ہے اس کا ایک separate position ہے جس کو ہم بولتے ہیں long posterior sacroiliac ligaments جہاں پھر اس کا second name جو ہے long dorsal sacroiliac ligaments next جو ہے ہمارے indirectly associated ligaments اس میں سب سے first ligaments ہے that is the ileo lumbar ligaments اور یہ ہماری help کرتا ہے connect کرنے میں fifth lumbar vertebra کو sacrum کے ساتھ اور second اس میں آتا ہے sacro spinous ligaments اور third آتا ہے ہمارا sacro tuberous ligaments جو کی sacrum کو istium bone کے ساتھ connect کرنے میں help کرتے ہیں so next is the sacroiliac ligaments in detail اگر ہم complete sacroiliac ligaments کو دیکھیں تو یہ start ہوتا ہے from the ileo crest سے اور یہ جا کے insert ہوتا ہے جہاں پھر attach ہوتا ہے to the tubercles of the first four sacral vertebra اور اس sacroiliac ligaments کو اور زیادہ reinforce کرتے ہیں جہاں پھر اور زیادہ strong بناتے ہیں fibrous expansions جو کی فارم ہوتے ہیں بھائے quadratus limborum muscle erector spinae muscle gluteus maximus muscle gluteus minimus muscle and periformis and iliacus muscle تو یہ سب جو muscles ہیں ان کے بیچ میں سے جو fibrous expansions نکلتی ہیں وہ اس ligaments کو اور زیادہ strong بناتی ہیں اور joint جو ہمارا SI joint اس کو اور زیادہ stability provide کرتی ہے اب یہ most of our muscles جو ہیں یہ posterior side پہ present ہوتی ہیں SI joint کے اس لیے جو facial support ہے وہ سب سے زیادہ posteriorly ہوتی ہے SI joint کی than the anterior side لیکن لیکن جو anterior part ہوتا ہے sacroiliac ligament کا وہ cover کرتا ہے anterior side سے SI joint کو اور وہ جا کے join کرتا ہے ilia جو present sacrum bone کا اس کے اوپر اب جو ہمارے introsia sacroiliac ligament ہے وہ ایک major bond form کرتے ہیں between the sacrum and the ilia جہاں پھر ilium bone کے بیچ میں اور یہ ایک بہت ہی important ligament ہے جو directly associated ہوتا ہے with the sacroiliac joint اب جو ہمارا introsia sacroiliac ligament ہے اس کو ہم دو parts میں جہاں پھر positions میں divide کرتے ہیں first one is the superficial position second one is the d position اب یہ اس کے دو positions ہیں ان کو ہم further two parts میں جہاں پھر bands میں divide کرتے ہیں first one is the superior band second one is the inferior band اور یہ ہمارے superficial band ہیں جہاں superior band ہیں یہ help کرتے ہیں in the union between the superior articular processes اور literal crest of the first two sacral segment of the ilia کے بیچ میں اور یہ جو اس کے position ہے superior band والا اس کو ہم بولتے ہیں short posterior sacral ligament اب جو deeper position ہے ہمارے introsious sacral ligament کا وہ extend کرتا ہے from the جو depressions present ہیں posterior side of the sacral articular surface سے وہاں سے یہ start ہوتا ہے اور یہ جا کے ختم ہوتا ہے over the depressions on the iliac tuberosity جہاں پھر اس کو ہم بولتے ہیں long dolce sacral ligament اور یہ ایک pair ہوتا ہے ligament یعنی اس میں دو ligaments present ہوتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ کہاں پہ attach ہوتا ہے تو superior لی جو 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 یعنی اوپر سائٹ پہ اس کی attachment ہوتی ہے posterior superior sacral aliac spine کے ساتھ یعنی PSIS کے ساتھ اور ساتھ میں ہی کچھ part جو ہے ileum کا اس کے ساتھ بھی کی superior attachment ہوتی ہے اس کے بعد inferior لی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ attach ہوتا ہے to the lateral crest of the third fourth sacral segment کے ساتھ اور اس کے جو کچھ medial fibres ہوتے ہیں وہ connect ہوتے ہیں with the deep lamina of the posterior layer of the thoracolumber fascia یعنی جو ہمارا thoracolumber fascia ہے اس کی بھی posterior layer اور اس کے بھی deep lamina جا فائبر کے ساتھ میں ہی اس کے کچھ fibres جو ہیں medial fibres وہ جا کے attach ہوتے ہیں with the aponeurosis of the erector spinae muscle next ligament is the sacrospinous ligament اور یہ connect کرتا ہے estial spine کو lateral border of the sacrum کے ساتھ اور cocax کے ساتھ اور next جو ligament ہے sacro tuberous ligament جو connect کرتا ہے estial tuberosity جو ہے اس کو posterior spines جو present ہے ہماری ilia کے ساتھ اور ساتھ میں ہی lateral sacrament cocax کے ساتھ ہے اب جو ہمارا sacrospinous ligament تھا وہ help کرتا ہے ہماری formation of inferior border of the greater border of lesser shatic notch next is the symphysis pubis articulation symphysis pubis جو ہے وہ cartilaginous joint ہے جو کی present ہوتا ہے between the two ends of the pubic bone اب جو ہمارے دونوں pubic bones کے ends ہیں وہ cover ہوتے ہیں with the help of articular cartilage اور جو joint form ہوتا ہے اس کے بیچ میں ایک disc ہوتے جس کو ہم fibrocartilaginous disc بولتے ہیں اور جو ہمارا cartilage ہے جس نے اس کو cover کیا ہوا ہے that is the hyaline cartilage اب جو ہمارا symphysis pubic joint بن رہا ہے اس کے ساتھ میں 3 ligaments present ہوتے ہیں first one that is superior pubic ligament second one inferior pubic ligament and third one band ہے dense fibrous band ہے جو attach ہوتا ہے pubic crest کے ساتھ اور جو ہمارے side پہ دو tubercles بنے ہوتے ہیں pubic bone کے ان کے ساتھ اور یہ help کرتا ہے in the support جو provide کرنی ہے ہمارے superior aspect of the pubic symphysis joint کو اس میں ہماری help کرتا ہے اور next ligament ہے that is inferior ligament یہ attach ہوتا ہے inferior mi of one side of the bone سے start ہوگا اور دوسری side کی جو bone ہوگی pubic bone اس کے بھی inferior mi کی اوپر جا کے یہ attach ہو جائے گا اور اس کا کام کہہ کہ یہ reinforce کرتا ہے یا پھر all strength provide کرتا ہے inferior aspect of the joint کو next ligament is the posterior ligament اور یہ fibrous membrane کی form میں present ہوتا ہے جو کی periosteum covering جو ہے ہماری pubic bone کی اس کے ساتھ میں ہی لگا ہوتا ہے اس ہی کانٹینیشن میں ہی یہ attach ہوا ہوتا ہے next is the function of the sacral region that is the kinematics جو ہمارا sacral ligament ہے یہ بہت کم amount میں motions کو allow کرتا ہے اور person to person یہ motions vary کرتے ہیں sacral ligament کے اوپر کس amount میں motions ہونے ہیں اور type کیا ہے motions کی یہ ابھی تک controversy میں ہے ابھی تک اس کے اوپر کوئی final decision نہیں ہوا ہے لیکن ابھی تک یہ دیکھا گیا ہے کہ motion available ہے وہ بہت ہی کم motion available ہے اور ہم ان کو easily define نہیں کر سکتے اب جو ہمارا sacral ligament ہے جو joint بنتا ہے اس کے ساتھ بھی linked ہے in close chain kinematics میں اور اسی کارن سے اگر کوئی بھی motion ہمارے pubic symphyses کے اوپر ہوتا ہے تو اس کا effect جو ہے جو جو ہے ہمارے sacral joint کے اوپر بھی دیکھنے کو ملے گا اور اگر کوئی motion sacral joint پہ ہوتا ہے تو اس کا effect جو ہے وہ pubic symphyses joint کے اوپر بھی دیکھنے کو ملے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور childhood میں ہوتا ہے اس time پہ joint جو وہ کافی smooth ہوتا ہے اور اس time پہ جو joint ہے ہمیں permit کرتا ہے gliding motions اور ہر ایک direction میں ہمیں permit کیا جاتا ہے اور اس time پہ جہاں پھر ویسے بھی joint کو سائنوویل plane joint ہی بولتے ہیں لیکن جیسے ہی person puberty کو attain کرتا ہے اس time پہ joint surfaces میں کچھ changes آتے ہیں جس قرارن سے adult میں جو motions ہیں وہ restricted ہو جاتے ہیں اور motions جو ہیں وہ سیلپ few milimetres میں ہی ہو سکتے ہیں ایدر وہ translation ہو سکتی ہے جہاں پھر rotation motions ہو سکتے ہیں ایسا ہی joint میں ہم mainly two types کے motions کو study کرتے ہیں first one is the nutation second one is the counter nutation so first of all nutation جب ہماری ileum bone stable ہے وہ move نہیں کر رہی اس time پہ جب ہمارا upper end sacrum کا اس کو ہم sacral promontree بھی بولتے ہیں جب upper end anteriorly اور inferiorly move کرتا ہے کو ہم نیوٹیشن بولتے ہیں next is the counter nutation جب opposite movement ہوتا ہے نیوٹیشن اس کو ہم counter نیوٹیشن بولیں گے یعنی کی جو upper end ہوتا ہے sacrum کا جسے ہم sacral promontree بولتے ہیں وہ posteriorly اور superiorly move کرتا ہے اور same time کے اوپر جو ہمارا cocax ہے وہ anteriorly move کرتا ہے لیکن ileum bone جو ہے وہ stable رہتی ہے اس motion کو ہم counter nutation بولتے ہیں اب جب بھی ہمارے sacrum میں نیوٹیشن یا counter نیوٹیشن moment ہوتی ہے تو وہ ہمارے جو diameter ہے pelvic brim کا اور pelvic outlet کا اس کو بھی change کرتا ہے جیسے جب بھی ہم نیوٹیشن کرتے ہیں اس time پہ جو anterior posterior diameter ہوتا ہے pelvic brim کا وہ reduce ہو جاتا ہے لیکن same time کی اوپر جو anterior posterior diameter ہے pelvic outlet کا وہ increase ہو جاتا ہے اب اس کے opposite جب during nutation ہم اس کو دیکھتے ہیں یعنی کہ nutation کرتے ہے اس time پہ جو anterior posterior diameter ہوتا ہے pelvic brim کا وہ increase ہوتا ہے اور جو diameter ہوتا ہے anterior posterior ہمارے pelvic outlet کا وہ decrease ہو جاتا ہے اب ہم نے دیکھا کہ ileum bone جو ہے وہ move کر رہی تھی تو اس کو ہم نے nutation اور counter nutation name دیا اب اگر ہم sacrum کو fix کر لیں اور ہماری جو ileum bone ہے وہ move کرے تب بھی motions nutation اور counter nutation ہی ہوں جیسے کی اگر کوئی person اپنے supine position میں لیٹا ہوا ہے اور hip کو flex کرتا ہے تو اس time پہ اس ileum bone جو ہے وہ posteriorly move کر جائے گی لیکن sacrum جو stable رہے گی تو اس motion کو بھی ہم nutation ہی بولیں گے اور اس time پہ بھی جو ہمارا anterior posterior diameter ہے pelvic outlet کا وہ increase ہوگا اور جب بھی normal delivery ہوتی ہے کسی بچے کی برث ہوتا ہے بیبی کا اس time پہ جو ہمارا pelvic outlet ہے اس کا size ہمیں بڑا چاہیے تاں بیبی جو ہے وہ deliver ہو سکے بیبی کا head جو ہے وہ deliver ہو سکے تو اس لیے doctors اس time پہ hip selection position جو ہے اس کو maintain کرواتے ہیں سپائن position میں تاں کی nutrition motion ہو جائے اور ساتھ میں ہی جو pelvic outlet ہے اس کا size increase ہو اور بیبی کو deliver کرویا جا سکے next جو ہے that is the conquer nutrition اب اگر ہم hip کو extend کرواتے ہیں پیشن کو سپائن position میں لیٹھا کے تو اس کا benefit کیا ہوگا جو ہمارا pelvic brim ہے اس کا anterior posterior diameter increase ہو جائے گا اب اس کا benefit ہم کب لیتے ہیں کی جب بیبی کی delivery ہونی ہے لیکن ابھی تک بیبی کا head جو ہے پیلویس میں fix نہیں ہوا ہے تو اس time پہ ہمیں pelvic brim جو ہے اس کا size بڑا چاہیے تو اس time پہ counter nutrition motions ہم کرواتے ہیں by maintaining hip extension position in supine lying position میں جس سے جو ہمارا brim ہے pelvis کا size increase ہو جاتا ہے اور بیبی کا head جو ہے پیلویس میں fix ہوتا ہے جیسے head پیلویس میں fix ہو گیا اس کے بعد hip کو flex کرواتے جاتا ہے نکھ کرواتے ہے اور جب بھی ہم erect posture میں کھڑے ہوتے ہیں اس time پہ جو ہمارے head کا weight ہے arms کا weight ہے trunk کا weight ہے وہ transmit ہوتا ہے throw the lumber کے جو 5th vertebra ہے اس سے جو کی آتا ہے ہمارے first sacral segment کے اوپر اور جو weight آیا جہا پھر force آئی body اس time پہ جب ground reaction force create ہوتی ہے تو force ہمارے sacrum کو posteriorly torzen میں لکھے جاتی ہے لیکن جب ہم چلتے ہیں جہاں ہم کھڑے ہوا ہیں اس time پہ جو نیوٹیشن اور کانٹر نیوٹیشن forces generate ہو رہی ہیں ان کو overcome کرنے کے لیے جو ہمارے ligaments present ہیں جہاں پھر جو ہمارے fibrous expansion سے present ہیں from the adjacent muscles وہ help کرتے ہیں ساتھ میں ہمارے joint capsules جو ہیں وہ بھی help کرتے ہیں کہ ہمارا جو نیوٹیشن اور counter نیوٹیشن موشن ہے وہ بہت زیادہ excessive نہ ہو سکے جہاں پھر ایک limited motion میں ہی وہ perform ہو سکے اب جب ہم walk کرتے ہیں اس time پہ کوئی ایک face ایسا آتا ہے جب single leg support ہوتی ہے اس کے قارن ہمارا جو pelvic ہے وہ lateral tilting میں جاتا ہے اور اس lateral tilting کے قارن sharing force symphysis pubic joint کے اوپر create ہوتی ہے اور normal situation میں ہم دیکھیں تو ہمارا joint اتنا capable ہوتا ہے کہ شیئرن force کو resist کر سکتا ہے اور کوئی بہت بڑا motion جو ہے وہ produce نہیں ہوتا ہمارے joint کے اوپر thank you